کیا نفرت کی سیاست سے آپ راج کر سکتے ہیں آپ لیڈر ہیں آپ اس طرح کی بات کرتے نہیں اچھے لگتے معاشرے میں اس طرح تفریق پیدا ہو رہی ہے تقسیم ہو رہا ہے معاشرہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں یہ مضبوط پاکستان اس وقت ہوگا جب آپس میں اتفاق ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے کسی ہماری معاشرے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کسی بات سمجھ میں آ جائے اور ملک کے لیے کو فائدہ مند ہو سکے تو آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے اچھا ایک اخلاقی لحاظ سے یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہوگی کیا ہمیں نہیں لگتا جو اس وقت ہمارے سیاسدانوں کی صورتحال آئے کیا آپ نہیں سمجھتے وہ جس طرح کی جلسوں میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک محذب معاشرے میں قابل قبول ہے ہونی چاہیے اسی گفتگو پہلے تو اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ جس طرح کی گفتگو عمران خان کرتے ہیں اپنے جلسوں میں برے برے ناموں سے پکارتے ہیں برے القابہ سے پکارتے ہیں اور جس طرح مریم نواز شریف پکارتی ہے اور جس طرح دوسرے سارے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا کیا اس کا اثر ہمارے معاشرے پہ نہیں بڑھ رہا ہمارے خاندالوں پہ نہیں بڑھ رہا ہمارے بچوں پہ نہیں بڑھ رہا ایک دوسرے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اخلاقی لحاظ سے ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں کیا ان کو تھوڑے سا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ ایک بڑے قومی سطح کے لیڈر ہوتے ہیں آپ کے چند فالور ہوں گے آپ کے ہزاروں فالور ہوں گے وہ فالور جو آپ کا طرز تقلم ہے اسی کو اپنا طرز تخاطب بناتے ہیں اور پھر اسی کو اسی طرح کی گفتگو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے معاشرے میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں فیس بک پہ لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں سوشل میڈیا پی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ گالیاں کہاں سے آتی ہیں لیڈران صاحب یہ آپ کر رہے ہیں اس معاشرے کے ساتھ اور آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں یقین جانئے ہیں کہ اگر آپ نفرت کی فصل بو رہے ہیں تو آپ پھر توقع مت رکھئے گا کہ وہاں پہ آپ محبت کے پھول اگیں گے جو کچھ آپ بول رہے ہیں جو کچھ آپ بو رہے ہیں وہ آپ کو کل کاٹنا پڑے گا جی ہے جو بھی جس پارٹی کی آپ حمایت کریں جس کو چاہیں ووٹ دیں جس کو چاہیں اچھا سمجھیں لیکن جو کوئی اگر بری بات کہے تو اس پہ کم از کم ہمیں واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں پھر آپ دیکھیں آج رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک بات کر دی کہ امرانی باولوں کو یار خدا کا نام لے خدا کا نام لے کہ اس طرح نہیں یہ معاشرے میں اس طرح تفریق پیدا ہو رہی ہے تقسیم ہو رہا ہے معاشرہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں نہ ایسے آپ رہنما ہے آپ لیڈر ہے آپ اس طرح کی بات کرتے نہیں اچھے لگتے امرانی باولوں کو آپ اپنے جلسوں میں جس طرح نام لے کے جس طرح نام بگاڑ کر پکارتے ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا آپ ایک پڑے لکھی شخص ہیں آپ کی گفتگو میں پتہ چلنا چاہیے آپ کی گفتگو سے کہ آپ ایک پڑے لکھے شخص ہیں آپ کا فرق دوسرے لیڈروں سے نظر آنا چاہیے لیکن افسوس کہ آپ بھی روایتی سیاستدان بن کر آپ بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جس طرح کی نہیں کرنی چاہیے شاید آپ کو پتہ ہو یقیناً آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام بگاڑنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی یارنی آیت میں فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی قوم سے مزاق نہ کرے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے اور جس نے توبہ نہ کی وہ اصل ظالم ہے یہ قرآن کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو برے نام سے پکارنے پر منع فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے غیبت کیا ہے صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ بتا دیجئے غیبت کیا ہے تو آپ نے کہا کسی بھائی کی وہ بات کہنا وہ بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو وہ غیبت کہلاتا ہے تو صحابہ نے کہا کہ اگر اس میں وہ بات موجود ہو تو وہ بات کریں تو کیا پھر بھی وہ غیبت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے جو بات اس میں ہو اس کی پیٹ پیچھے یا یہ اس طرح کرنا جو اس کو ناپسند ہو یہی تو غیبت ہے اور اگر اس میں وہ بات نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے اور بہتان بہت بری چیز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات کے مفہوم میں نے آپ کو بتائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی سیاست شائستہ اور اچھے الفاظ سے بھی تو ہو سکتی ہے بلکہ اس سے گفتگو میں اگر الفاظ کا چناؤ اچھا ہو تو آپ کی گفتگو کی عزت بڑھتی ہے آپ کی بھی احترام بڑھتا ہے کیا نفرت کی سیاست سے آپ راج کر سکتے ہیں میں نے تو نہیں کہیں بھی پڑھا کہ جس نے نفرت پلائی ہو وہ بہت عرصے تک راج کر سکو راج تو محبت سے ہی ہوتا ہے ہمارے نبی نے بھی محبت سے ہی راج کیا اور پھر آپ آپ تو وہ لیڈر ہیں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ جو آپ کے چاہنے والے یہ اس وقت جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا جواب یہ دیں گے جی اگر ہم چور کو چور نہ کہیں اوہ بھائی خدا کا نام لے کہ مقصد کیا ہے مقصد آپ کا کسی کو عذیت دینا یا کسی کو بہتری لانا ہے یہ ہے کہ اگر عذیت دینا ہی مقصد ہے تو وہ تو کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے دوسری ایک اس کے حوالے سے میں ایک دو چیزیں اور آپ سے شیئر کرنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد ہے نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کو کہیں بھیجتے تھے تو کسی کام کے لیے تو ان کو یہ فرما کر بھیجتے تھے ان سے کہتے تھے کہ لوگوں کو خوش خبری دینا انہیں تقسیم نہ کرنا ان کے ساتھ نرمی کرنا مشکل میں مبتلاہ مت کرنا تو قوم کے لیڈروں کا فرض ہے کہ خوش خبری دینے والے بنیں نفرت پیدا کرنے والے نہ بنیں تقسیم کرنے والے نہ بنیں لیکن یہاں تو آپ کی سیاستی تقسیم بھی ہے گھروں مروں میں تقسیم شروع کر دی ہے یہ ایک قصور وار ایک نہیں ہے امران خان نہیں ہے قصور وار اتنی دوسری بھی ہیں مریم بھی اتنی قصور وار ہے شہباز شریف بھی اتنی قصور وار ہے مولانا فضل الرمان بھی اتنی قصور وار ہے یہ کیا بنا دیا آپ نے معاشرے کو آپ اپنی سیاست کے لیے ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں آج کوئی دوست دوست کے ساتھ بیٹھ رہا ہے گوارہ نہیں کر رہا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ تم نے وہ اچھا ہے وہ بورا ہے خدارہ خدارہ یہ نہ کریں اور میں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ان سے بھی التماس ہے ہاتھ جوڑیں لیڈروں کی ایسی باتوں پر آپ نے جس کو موٹ دینے دیں جس کی حمایت کرنی ہے کریں لیکن خدارہ خدارہ یہ سوشل میڈیا پہ آکے یہ دوسری جگہوں پہ بیٹھ کے آپس میں بحث میں نہ بحثیں کریں نہ تقسیم ہو بھائی چرا اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بنو ہمارا مذہب تو دیتا ہی ہاتھ کی اتفاق کی تلقی کر رہا ہے درس دیتا ہے اتفاق کا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم نفاق پیدا کر رہے ہیں ہم نفرتیں بھیج رہے ہیں پھل کس طرح کے ہو گئیں گے پھر نفرتیں بھیجئے گے خدارہ یہ لیڈر تو اپنی حکومت کر کے چلے جائیں گے اپنا مال بنا کے چلے گے کوئی بھی ہو لیکن ہم نہیں یہی رہنا ہے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھ ہی ہیں سمجھنا چاہیے ہمیں خام خواہ ان کے پیچھے ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کے اپنی دنیا بھی اور اپنی آقبت بھی خراب نہیں کرنی چاہیے ہمیں اگر آپ کا دل کرتا ہے امران خواہ کی حمایت کرنے کو تو کریں کس نے روکا لیکن دوسرے کی تضحیق کر کے کسی کی تعریف نہ کریں کسی کے کندے پہ پہن رکھ کے اپنا قد اونچا نہ کریں یہ چھوٹے لوگوں کی علامت ہوتی ہیں فیس بک پہ ٹویٹر پہ کڑے ہوکے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں یہ شروع انہوں نے کیا لیڈروں نے خدارہ خدارہ ضرور حمایت کریں زیور سیاست میں دلچسپی لیں لیکن معاشرے کو تقسیم نہ ہونا دیں اپنے گھروں کو تقسیم نہ ہونا دیں اختلاف رائے کا احترام کریں بس لیکن برے لفظوں سے یاد کرنا گالیاں دینا نام برے برے پکارنا کوئی باولا کہہ رہا ہے کوئی فطرہ کہہ رہا ہے کوئی چیری گلوسم کہہ رہا ہے کوئی ککڑی کہہ رہا ہے بس کریں یار معاف کر دیں اس قوم کو رہن کریں پاکستان پر یہ مضبوط پاکستان اس وقت ہوگا جب آپس میں اتفاق ہوگا مضبوط اس وقت ہوگا جب آپس میں بھائی چاہ رہا ہوگا تقسیم سے کچھ بھی مضبوط نہیں ہوتا آپ کو سمجھ رہی ہے یہ صرف کرسی کے چکر میں اس قوم کو آپ بے وکوف بنا رہے ہیں اور ہم بن رہے ہیں میرا خیال ہے کہ قوم کو تھوڑی سی سمجھ آگئی ہے اور مزید آ جائے گی آپ لوگوں سب کا چہرہ دیکھ لیا ہے قوم نے سارے صرف اپنی کرسی کے لیے ہیں یہ جس کو مفاد دیکھیں آپ یہ الیکشن ہو رہے ہیں ساری جماعتیں ساری جماعتیں انہیں جو لوٹے تھے مفاد کی خاطر ان کو ٹکٹ دیئے ہیں پھر بھی آپ نہیں سمجھتے امرارخہ نے بھی دیئے ہیں نون لیگ نے بھی دیئے ہیں پھر آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ صرف مفادات کا کھیل ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہمیں پاکستان کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہم نے پاکستانی قوم کو ایک بنا رہا ہے یہ ہم خود کر سکتے ہیں لیڈر تو ایسے نہیں کر رہے ہیں وہ تو جو کر رہے ہیں آپ کے بھی سامنے ہیں خدارہ خدارہ اس پاکستان کے لیے ہم نے اپنے اداروں کو گالیاں نہیں دینی ہم نے اپنی ملک کی جگہ صحیح نہیں ہونے دینی ہم نے آپس میں اتفاق میں رہنا ہے تاکہ ہم ایک اچھے ملک کے اچھے شہری بن سکیں اور پاکستان ترقی کر سکیں شکریہ